اللہ کے مہبوب کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے عرص کرتے ہیں کہاں بلال بلال کو بلایا جائے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں روتے تلتے آتے ہیں اور سوستے ہیں کہیں اللہ کے نبی جو معلوم نہیں چل گیا میں شکایت کروں رب کی بارگاہ میں آپ بڑے درے ہوئے سامنے ہوئے حالت نہ جاتے ہیں عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ مستاقی معاف ہو مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے لیے بشارت ہے ایسا کوئی معزن دنیا میں نہیں جس کو اللہ خود کہہ دے اے معزن ہے میرا جس کو دنیا میں خود کہہ دے اللہ یہ میری تکبیر بیان کرے گا یہ ازان دے گا میرے لیے تیرے لیے بشارت ہے اے بلال تو ازان اب تک جندگی میں تو نیچے کھڑے ہو کے دیا کرتا تھا اور کھانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ازان دیتا تھا لیکن آج تیری ازان کی عالم یہ ہوگا آج تیری ازان کی حالت یہ ہوگی کہ تو کعبہ پر کھڑا ہوگا اور شہادت کے لیے میں سامنے کھڑا سبحان اللہ علیہ وسلم آج تک تو ازان ہو رہی تھی کعبہ سامنے تھا اور بلال نیچے کھڑے ہو کے ازان دیتے تھے لیکن آج ازان کا عالم مدل چپا ہے کیونکہ رب کا حکم ہے رب کے حکم کو بھی دیکھنا ہے اتنا بڑا حکم ہے اتنا ہی بڑا طریقے سے ازان ہونی چاہیے اللہ کے محبوب نے کہا آج تک نیچے کھڑے ہو کے لیکن آج کعبہ پر کھڑا ہو جا اور میں تیرے سامنے آج تک تو مار کھاتا رہا میری گواہی دیتا رہا لیکن میں آج سامنے کھڑا ہوں میری گواہی دے تاکی چیامت تک کے لوگ یہ جان جائے کہ نبی سے عشق کرنے کے بدلے نبی سے عشق محبت کرنے کے بدلے نبی پر پھدا ہو جانے کے بدلے یہ مرتبہ بلا کرتا ہے کہ سمجھ سے پہلے بحیثیر غلام جنت میں بھی جائیں گے اور پہلا وہ انسان ہے وہ کھانے کعبہ پر کھا اللہ کے نبی کے عشق میں جب بیمار ہو گئے ہیں تو اللہ نے کھانے کعبہ پر پکھا دیا آپ کو اور آزام دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی سامنے موجود ہے کہنے کا مقصد ہی ہے جتنی ہی بڑی محبت ہوگی نبی سے اتنے ہی بڑا مرکبہ ملنے والا ہے اور آخری جو بڑا کہہ دو اے دنیا والوں حضرت اے ویسے کرنی کے نام سے پاتیاں جلاتے ہو حلوے کا تیوہار بناتے ہو کوئی صحابی نہیں ہے خیرت تابعین ہے تابعین میں سب سے افضل کا کام ہے آقا آپ نے نبی کا سمانہ بھی پایا لیکن نبی سے ملاقات نہیں کی ایک بار دن میں خیال آتا ہے علماء اکرام توجہ دیں گے دعاوں سے نبازیں گے کوئی گستا کی ہو جائے بعد میں اصلاح بھی کر دیں گے میں بلا نہیں مانوں گا کیونکہ ہر چیز جو ہے اے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں پاتی ہے میرے دوستوں حیرت اے ویسے قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہتے ہیں اے میری ماں میں چاہتا ہوں کہ نبی کا زمانہ میں میں وجود ہوں میں نبی کے زمانے میں اور میں چاہتا ہوں نبی سے ملاقات کراؤں اے بھی صحابی ہو جاؤں گا نبی سے ملاقات کر کے آؤں اور میں بھی صحابی ہو جاؤں گا آپ کی ماں کہتی ہیں ٹھیک ہے اجازت تو ہے اے میری ماں وہنے غور سے سننا اپنے بیٹے کو اجازت دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹے جاؤ جو حلوے کا تیوارہ مناتے ہو ایسے قرنی کے نام سے وہ تو خاص مہینہ ہے وہ تو بھردو کے لیے لیکن منصوب کر دیا گیا ہے حیرت اے ویسکنی صلی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں ماں کیا کہتی ہیں قید لگا کہتی ہیں ٹھیک ہے جاؤ ملنے لیکن ملاقات نہیں ہوگی تو فوراں واپس چلے آنے آج کا بیٹا رہے گا کہے گا ایسی بات کرتی ہو پیر کی بارگاہ میں جاؤں گا نہیں ملاقات ہوگی تو ان کو دن ضرور رکھ جاؤں گا کہا نہیں نہیں نبی کی بارگاہ میں جانے والا جا رہا ہے اور ماں حکم دے رہی ہے ملاقات نہ ہو تو فوراں واپس چلے آنا کیوں کہ میں بہت بیمار ہوں میری دیکھ بال کون کرے گا حضرت اے ویسے کرنی ہیں اپنی ماں کی محبت میں کی رفتار ہے دعا اور یاد لینے کے بعد آپ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ جب آتے ہیں مدینہ شریف میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اتفاق اللہ کے نبی کہیں گئے ہوئے تھے کسی جنگ میں شامل ہوئے تھے اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے جب اللہ کے نبی واپس آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہیں سے بھیلی بھیلی خوشبو آ رہی ہے بتاؤ کون آیا تھا لوگ بیان کرنے ہیں اے دنیا والو اللہ کے نبی کہتے ہیں کئی سے خوشبو آ رہی ہے کوئی آیا تھا گھر میں کہتے ہیں بتانے والے گھر میں خادم جو ہیں اور عورتیں بتاتی ہیں اے اللہ کے نبی ایمن کی زمین سے جو قرن شہر ہے وہاں سے یادی آئی آپ کا غلام آیا ہوا تھا وہ آپ نے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کب تک آئیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا اس لئے اللہ کے نبی کا ادھار کرتے ہوئے وہ عباس کر دیا اللہ کے نبی وہی پہ انشاءت رہاتے ہیں اے دنیا والو جان لو جب نبی کے عشق میں اور ماں کی محبت میں کوئی انسان کی رہتار ہو جائے اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہو جائے کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ایسا میرا محبوب ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کی خوشبو یمن سے مجھے محسوس ہوتی ہے وہ ایسا میرا دیوانہ ہے جو ماں کی محبت میں اور ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ سے مل نہیں پاتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہے اس سے کہ اللہ اتنا راضی ہے اس سے اللہ اتنا راضی ہے اس سے جس صحابہ کے بعد تابعیر میں سے اس سے بڑا مرتبہ ہوا دوستو تکبیر بارے رسالہ بارے تکبیر بارے رسالہ جب یہ تعریف کر رہے تھے یہ بات آگے بڑھ جائے گی میں اتنا اشارہ کر دوں جب تعریف آپ کر رہتے حیاتِ علی اور فارغ مہین ہو جاتے ہیں سبحان اللہ جب اتنی تعریف کر دیا اللہ کے نبی نے تو ان لوگوں فائش ظاہر ہوئی ان لوگوں کا ارادہ بنا تمنا ظاہر ہوئی کہ اتنا بڑا مرتبہ والا انسان بھی رہتا ہے نبی کی بہت نزدیک اتنا محبوب کو انسان ہے کہاں یا رسول اللہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں یہ اتنا محبوب ہے آپ کا وہیں پر اللہ کے نبی نے اپنا جببہ اپنا قمیز جو بھی دیا آپ نے آپ نے سب کچھ ادا کر کے بھیجا یہ دوسرا واقعہ ہو جائے گا آپ جانتے ہیں اس واقعے کو اس لیے کہ جب نبی سے عشق ہو جاتا ہے ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے اور جو نبی سے عشق نہیں کرتا ہے وہ کتنا مارا جاتا ہے وہ کتنا ستایا جاتا ہے اے دنیا والوں تم نے ابو جہل کو بھی دیکھا ہے ابو لہب کو بھی دیکھا ہے اتبا اور شہبہ کو بھی دیکھا ہے لیکن کالے کلوٹے بلال کو بھی دیکھا ہے کہ جب نبی کے عشق میں گرافتار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی میراج مجاتے ہیں تو جنت کی حور ہے تو ساری جنتی حوروں کی سردار ہے سب سے خوبصورت ہے وہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور آسو جاری کر رہی ہے آسو گرا رہی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے حوروں کی سردار تو رویا کیوں رہی ہے ماجرہ کیا ہے حوروں کی سردار کہتی ہے یہ کیسا ظلم ہے مازاللہ میرے اوپر کہ میں سب سے خوبصورت ہوں پھروں کی سردار ہوں اور میرے لئے بلال کو چھنا گیا ہے میرا شوہر بلال بنے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا کالا کلوٹا بلال میرے لئے میرا شوہر بنے گا اللہ کے نبی ارز کرتے ہیں اے حور تو یہ نہیں جانتی وہ کس کا دیوانہ ہے وہ دیوانے محبوبے خدا کا دیوانہ ہے اے دنیا والوں خو کرو وہ محبوبے محبوبے رب العالمین ہے وہ میرا محبوب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کی بی بی اس سے خوبصورت رہے اس سے خوبصورت رہے اے حور تو گھبرا نہیں جب میرا بلال بڑی شام و شوقت کے ساتھ میرے گھوڑے کا لگام میرے برہ کا لگام میری سواری کا لگام پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوگا اور سب سے پہلے داخل ہوگا میں آریا کے حیثیت سے اس کے بعد چاہوں گا اور وہ غلام کی حیثیت سے اس سے پہلے داخل ہو جائے گا وہی پندے جیسے ہی داخل ہوں گے اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اے فرشتوں میرے محبوب کے غلام کے اس چمڑی کو اتار کر کے جو کالی چمڑی ہے اس کو اتار کر کے اس بھور کی زردار کے گال کا تل بنا دیا جائے سبحان اندہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں تو جانتی ہے جب تیرے چہرے کا تل بنا دیا جائے گا تیری خوبصورتی سے زیادہ اس چمڑی اترنے کے بعد جب نبی سے عشق ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا مرتبہ کتنا بلن ہوتا ہے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و شفیدنا و نبینا خلوبنا آپ سمجھ گئے ہر جگہ اللہ نے ہمیں ادائے دیا ہے کہیں فرماتا ہے اور آج ہماری حالت یہ ہے آخری بات کر دوں میں آپ سے کیونکہ پروغام میں ہم جاگیں گے اور فضر کی نماز چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کی محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ کی محبوب جب نماز پڑھتے ہیں راتوں کو تحجب کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے یا ایوہ المدسلوں یا ایوہ المسمنوں اے جھرمت مار کے سونے والے کم اللہ 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 قلیلہ تھوڑی نماز پڑھ لیا کریں اتنی دیر جارنے کی کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پیر دکھانے کی کیا ضرورت ہے اے دنیا والو اللہ کے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر دے جائے اور جنبیوں کے نہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک ہیں آپ اللہ دینے والا آپ بھانٹنے والے لیکن آپ کے دل میں بھی رب کا خوف ہے آپ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرا محبوب اتنی رات تک کھڑا ہو اتنی دیر تک تحجیل کے لیے کھڑا رہے اللہ کا فرمان آتا ہے یا ایوہ المدہ ملو قل مل لیلہ اللہ قلیلہ اے محبوب تھوڑا جاگہ کرو تھوڑی نماز پڑھا کرو اے دنیا میں پہی ایسا انسان اے دنیا میں پہی ایسا بندہ جو نماز پڑھے تو اللہ کہہ لے تھوڑی نماز پڑھو اے بھائی ایسا بندہ جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہمارے بڑے بھائی عباد اللہ تو ہمارے بڑے بھائی ہوتے تو اللہ منا قدرت نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تھوڑی جاگہ کرنے اتنی اب انقصر آلائے اب انقصر آلائے تھوڑا کم کرنے یا زیادہ کرنے لیکن بہت زیادہ لمبی نماز نہ پڑھیں آپ کے پیروں میں پیروں میں سجن ہو جائے گا پیروں میں تکلیف پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ گویا کی ہر ہر شعبے کو ہر ہر چیز کو ہر ہر شئے کو اللہ دیکھ رہا ہے ہر ہر محبوب کی ادائے کو اللہ دیکھ رہا ہے اب بتاؤ جو محبوب کو مارے ہیں جو محبوب کو گالیاں دیئے ہیں تائح میں مارا گیا ہے آپ کو گالیاں دی گئی ہیں اور جو آج اب نبی کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس لیے ہمارا تیدہ ہے اے پاک پروردگارِ عالم اگر تجھے اتنی تکلیف ہو سکتی ہے نبی کے پیر میں درد ہونے سے تو یقیناً نبی کی شان میں گستاخی سے تجھے اور تکلیف ہوگی اس لیے پاک پروردگارِ عالم ہم اپنی عیسیت کے مطابق تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں تیرے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اسی عشق کا واسطہ ہے اے مولا ہماری بخشش فرما دینا اے میرے مولا ہماری مقرد فرما دینا ہم تیرے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے اور ملاد مقدس منع کے رہیں گے جلوس نکالتے رہیں گے کیونکہ یہ عیدوں کی عید ہے اور کل آپ کو جو ہے کل نہیں پرسو آپ کو جلوس میں بھر چڑھ کے عصہ لینا چاہیے اور پہتر سے پہتر نباس پہننا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جس محسین کائنات کے لیے ہم جنیا میں تشریف لائے ہیں جو ہمارے لیے تشریف لائے ہیں جو ہمارا آقا ہے اس کی محبت میں اس کے شکر میں ہم اتنا بڑا جلوس نکالے ہوئے ہیں جن کی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوئے اور جس کو اللہ نے خود رسول کہہ کے بھیجا ہے جس کو دین حق میں کہہ کے بھیجا ہے استغفر اللہ تعالی ربی من قلع دھمی واتو بھائی نہیں لا الہی اللہ محمد رسول اللہ سرکار کیامت کا انداز نرالہ ہے سرکار کیامت کا انداز نرالہ ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں ہو جانا ہے